بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہاں سے پہلے میں ذکر کرتا ہے جو پرمالگیشن ڈیٹ کی ایک پہلے تھی یعنی کہ جو پرمالگیشن کیا تھا وہ الگ ہے اور اپلیکیشن جو ہے یعنی کہ with effect from یعنی کہ جہاں جب یہ قانون لاغو ہو جائے گا اور جس دن سے جو بھی بزنس ہوگا اس پہ انکم ٹیکس آڈیننس 2001 کی اپلیکیشن شروع ہوگی اس کا مطلب ہے انفرسمنٹ ڈیٹ تو کوئی بھی لا ہم پڑتے ہیں تو سیکشن ون جو ہے شارٹ ٹائٹل اپلیکی بلیٹی اور اس کی جو جس ایریا میں وہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کی انفرسمنٹ ڈیٹ کے بارے میں ہی اکثر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں like all other laws سیکشن ون of the income tax ordinance 2001 deals with the following three issues namely سب سے پہلے کون سا ایشو ہے the شارٹ ٹائٹل یعنی کہ اس کا شارٹ ٹائٹل کیا ہے یعنی کہ name اس کا دوسرے نمبر پہ the applicability of the law اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے date of enforcement تو اب سے اب آپ کو اس کے بارے میں یہ تین چیزیں تو یہاں پہ clear ہو جانے چاہیے the ordinance specifies that the income tax ordinance 2001 is the short title of the law اس کا title کیا ہے income tax ordinance 2001 تو یہ آپ کے پہلے جو پوینٹ ہے اس کا جواب ہے اور اورا پہلے دوسرے اور it extends to whole of the paعستان تو یہ دوسرا آپ کا جو آنسر ہے جنہی کہ اس کی application پہ پکستان میں ہے further it empowers the federal government to notify the date from which the income tax ordinance 2001 shall come into force the income tax ordinance 2001 came into force on 1st july 2002 اور اس کا جو order number تھا sro 382002 dated 15 jun 2002 کو یہ decide ہوا تھا کہ یہ 1st july 2002 کو enforce کر دیا جائے گا تو یہ 3 جواب آپ کے ہوگا ہے اس کے بعد ہے object of the income tax ordinance ہر چیز کا ایک مقصد دلتا ہے اس کے وجود کا اس کے لانے کا یا اس کی موجودگی کا تو سیم اس طریقے سے income tax ordinance کا بھی کوئی مقصد ہے تو اس کا مقصد کیا ہے the preamble to the ordinance determine the object of the law it specifies that the income tax ordinance is promulgated to consolidate and amend the laws relating to income tax and provides for the matters the ancillary to and connected with the income tax تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پہلے قانون موجود تھے ان کو ایک جگہ پہ enact کرنا consolidate کرنا تھا کہ ہمارے پاس ایک manual آجائے یہ چیزیں بکری ہوئی ہیں ان کو ایک یکجہ کر دیا جائے اور consolidate ہو جائے یعنی کہ اس کے بعد ایک جو law آگیا ہے tax tax کے مطالق اس کو consolidate کر دیا جو پہلے اس سے پہلے موجود تھے exist کر رہا تھے اس کے بعد جو section 3 ہے وہ ڈیل کہتا ہے status of the ordinance اس ordinance کا status کیا ہے the income tax ordinance 2001 overrides other laws enforceable in پاکستان یعنی کہ tax کے مطالق جتنے بھی other laws تھے یہ ان کو override کر جائے گا یعنی کہ یہ prevail کرے گا دوسرے ختم ہو جائیں گے that any contradiction between the provision of the income tax ordinance 2001 and any other law of the country the provision of the income tax ordinance shall prevail بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو already موجود ہیں قانون اگر ان میں کوئی چیز دی گئی ہے اور اس کے ساتھ وہ contradict کر رہی ہے income tax ordinance 2001 سے تو پھر جو بات income tax ordinance 2001 میں بات کی گئی ہے وہ prevail کرے گی اس پہ apply کیا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا تو یہ اس کی ہے status یعنی کہ یہ دوسروں سے superior ہے اور اس کی جو strength ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے تو یہ define کرتا ہے status of the ordinance تو یہ چھوٹا سا آج کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے تین باتیں پڑھی ہیں ایک تو شاہ title کے مطالعے کے اس کا جو title ہے income tax ordinance 2001 ہے application پورے پاکستان میں ہے اور یہ 1st july 2002 سے application ہے اور اس کی مقصد کیا تھا کہ سارے کے سارے جو law tax کے مطالعے کے ان کو consolidated rate کیا جائے اور اس کا status یہ ہے کہ کہیں پہ بھی contradictory statement آجائے دو لاکھ کے درمیان میں contradiction آ جائے تو income tax ordinance 2001 جو ہے یہ superior ہوگا اور اس میں جو بات کی گئی ہے وہ override کرے گی جو پہلے قانون موجود تھے تو یہ تھا آج کا مر چھوٹا سیشن لیکن یہ چیزیں سمجھنا ضروری تھا تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں اور مفید باتوں کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ جوہاں